دیکھیں حاصف علی درداری صاحب پیپلز پارٹی کے شریف چیرمن ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک اہم حصہ ہے ان کی رائے کا ہمیں احترام ہے وہ اپنی رائے دیں گے ہم بھی اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم پی ڈی ایم کی سربراہی بیٹنگ میں وہ اپنی رائے دیں گے ہماری اس رائے کا اظہار ہماری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کل بھی ریلی میں اپنی تقریب میں جو ہے وہ کیا ہے جو مردان میں تھی ہم بھی اپنی رائے رکھیں گے ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا اس کے اوپر زور دینے کا حق حاصل ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کنسنسی سے ساتھ کرے گا پی ایم ایل این اس فیصلے کے ساتھ چلے گا دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں جن کو ہم پیار سے چھیدہ چھیدہ ٹلی بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو پنڈی کا شیطان بھی کہتے ہیں تو وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سیاسی مشورہ ویسے اس کو صحیح دیتے ہیں یہ اگر اس کے اوپر عمل کرے یہ دراصل وہ جو ہے نا اس کی پارٹی میں مراد سعید جیسے لوگ یہ ان کی بات زیادہ سنتا ہے اگر یہ پرویز کھٹک کی شاہ محمود قریشی کی یا جو ہے وہ شفقت محمود صاحب ہیں یا ہی بن فواد جودری اگر یہ ان کی بات سنیں تو شاید یہ اس قسم کی ہماکتوں سے جو ہے وہ بچا رہے ہیں یہ اس کی پارٹی کے اندر بھی جو یہ یعنی اس قسم کے لوگ ہیں ان کی یہ بات سنتا ہے اور اس نے جو ہے وہ نہ صرف ملک کا بلکہ اس ملک کی سیاست کا جو اخلاقی جو ہے وہ دیواریاں نکال دی ہے نہیں شیخ رشید اندقامی کاروی کاروی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے شیخ رشید جو ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر بڑھ کر شڑکیں مارے گا ادھر ادھر کی باتیں کرے گا لیکن وہ بلکل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کو بڑی سختی کرے گا وہ کو بڑا انتقامی کاروی کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا دیکھیں یہ ریلوے کو پرائیویزیشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ مزدوروں کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کروڑ نوپری دینی تھی یہ اب تک کو کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں اور اب کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس وقت اس وقت وہ سٹیل بل ہو وہ ریل بے ہو یا کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ جس آدمی کی روزی مزدوری لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا یا اس کو بے روزگار کرنا جو ہے اس سے بڑا ظلم کو نہیں ہو سکتا اور ایسا ظلم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نوم جو ہے اس کو اس کی مذہبت بھی کرتی ہے اور اس میں رقابل بھی بنیں گے چاہیے پاکستان مسلم لیگ نوم میاں نواز شریف کے اوپر پوری طرح سے متفق ہے متحد ہے اور پاکستان مسلم لیگ نوم میں کتن کوئی دوسری رائے نہیں ہے پارٹی کے اندر اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد جب اکسیت سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر بندہ اس کو تصریم کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نوم نے پنجاب میں قومی اسمبلی اور سبائی سمبلی کی سطح پہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے جو اسدیفے ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کرتی ہے تو اس سے آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نوم میں کوئی دوسری سوچ پائی جاتی ہے لاس قویشن دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے ہم ثلاف نہیں ہیں اس وقت سوال یہ ہے کہ اوپن بیلٹ جو ہے وہ قانون میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے یا آئین میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے حکومت جو ہے یہ آئین میں ترمیم سے بھاگتی ہے اور قانونی ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ جو آپ کو کرنا چاہتی ہے یہ غلط ہے قانون میں ترمیم سے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہے شکریہ